اپنا یقین کہ جو تم میں حدم وہ کسی میں نہیں چلو آگے چلو کہے پاک زمین کہ جو تم میں حدم وہ کسی میں نہیں چلو آگے چلو کہے پاک زمین جونے کا بزنس اسکریب یا جونہ یہ اسکریب وائر ہے جس کو جونہ بھی کہتے ہیں جو تار کا بنا ہوا ہوتا ہے تار کا بنا ہوا ایک لچھا ہوتا ہے جس کو مشین کے ذریعے بنایا جاتا ہے یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو جونے آپ کے سامنے ہیں اور یہ تقریبا ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں یہ ضرورت پڑتی ہے یہ برطنوں کو صاف کرنے کے لیے پتیلیوں کو صاف کرنے کے لیے اور جو کہ سخت چکنائی ہو یا سخت ہو ان کو صاف کرنے کے کام آتا ہے ہولسل مارکٹ میں بغیر پیکنگ کے پانچ سے آٹھ روپے میں دستیاب ہے اور اگر آپ اس کی پیکنگ کر کے ہولسل مارکٹ میں ہی واپس بیچیں گے تو وہ آپ سے دس روپے فی جونے کے حساب سے قریبتیں اور عام مارکٹ میں یہ پندرہ سے بیس روپے میں فروغت ہوتا ہے یہ بہت ہی آسانی سے ہولسل مارکٹ میں مل جاتا ہے وہاں جائیں وہاں سے یہ سکرپ لے کر آئیں اس کو گھر میں لا کے پیکنگ کریں پیکنگ پر ٹوٹل پیکنگ پر آپ کا ایک روپے کا خرچہ آئے گا جب آپ پیک کر لیں گے تو ہولسل مارکٹ میں بھی آپ یہ جا کر کے بیچ سکتے ہیں اور عام دکانوں پر بھی اس کو فروغت کر سکتے ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے یہ ایک بہترین اور سستہ سا بغیر کم انویسمنٹ کا کاروبار ہے بھائیوں اور دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پچھلی جو تھی یہ بھی پسند آ رہی ہوگی اور میں نے اس میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ریٹائر ہو گئے اور ریٹائر ہونے کے بعد جو آپ کو پیسے ملے ان پیسوں کو آپ نے کس طرح بچانا ہے ایسا نہ ہو وہ پیسے جو ہے وہ آپ پیسے ہی ضائع کر دیں یا آپ اپنے کسی رشدار کو دے دیں ایک بات آپ میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب تک اس دنیا میں لالچ موجود رہے گا ٹھک بھی موجود رہیں گے اور ٹھک جو ہیں وہ لالچی لوگوں کو ہی لوٹتے ہیں آپ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جہاں پر لالچ ہوگا وہاں پر نقصان ہوگا پیسے کمانے کا کوئی بھی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہوتا اگر آپ شارٹ کٹ طریقے کے اوپر جائیں گے آپ سوچیں گے میں شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ کمان ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے آپ کسی بھی طرح شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ کما نہیں سکتے پیسے کو گوا سکتے اسی طرح آپ اگر ایک ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جن لوگوں کی لارٹریہ نکلتی ہیں تھوڑے عرصے بعد وہ لوگ اسی طرح ہو جاتے ہیں یعنی جیسے وہ کنگلے پہلے ہوتے اور ان کی ایک لارٹری نکل آتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ واپس اسی طرح ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اقدم ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں جب ان کے پاس بہت سارے پیسے اقدم آ جائے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں کبھی وہ اس کو سونے میں پساتے ہیں کبھی وہ اس کو سٹاک مارکٹ میں پساتے ہیں کبھی وہ اس کو دم پلاتوں میں پساتے ہیں اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کے پاس پیسہ آتا ہے تو لوگ ہمدرد بند کے اس کے پاس آتے ہیں ہمدردی جیت آتے ہیں اور ہمدردی جیتا کے کیا کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں اور آپ کو دم چیزیں دے دیں گے یعنی کہ دم آپ کو پلات دے دیں گے ایسی جگہ آپ کو پلات دلا دیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کا کوئی خریدار نہیں ہوگا وہ کسی طرح گولی گولی کرا کے آپ کو وہ پلانٹ حوالے کر دے گا تھوڑا سا وقت گزرے گا جب آپ بیشتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پھر وہی شخص آپ کو دس باتیں کر رہا ہوگا کوئی کہے گا بھئی اس کے ساتھ تو قبرستان ہے کوئی کہے گا بھئی اس کے اوپر تو ہائی ٹینشن لائنے جا رہی ہیں کوئی کہے گا بھئی اس کے ساتھ تو نالا بہ رہا ہے کوئی کہے گا یار یہ تو ویران جگہ ہے کوئی کہے گا یار ابھی انویسٹر نہیں مل رہے اور اس طرح آپ جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے اور اگر وہ کوئی زیادہ شکاری ہوگا تو تھوڑے عرصے بعد وہ انتہائی کم پیسوں میں آپ کو ڈرا دمکا کے یا خوفزدہ کر کے وہ پیسہ آپ سے حاصل کر لے گا اور اس طرح کیا ہوگا آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا ایک بات میری اور یاد رکھے گا کہ ہمیشہ لوگ ڈر کا کاروبار کرتے ہیں اس ملک میں ڈر کا کاروبار ہے آپ کو لوگ ڈرائیں گے ہر طریقے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر آپ کو ڈرائے گا یار تمہیں بلڈ پیشر ہو جائے گا تمہیں فلانا ہے تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہے تمہارا دل بڑا ہو رہا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کہ تمہارا پاس کوئی ہسٹری ہے تمہیں کس طرح پتا لوگ ڈر کا کاروبار کرتے ہیں ہر شخص آپ کو ڈرائے گا اور ڈرائے ڈرائے کہ آپ کے پیسے کو خبزہ کرنے کی کوشش کرے گا شکریہ